مولیکم فرینڈز و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جیک سٹوڈنٹس گیڈر میں تو سب سے پہلے جو بھی سٹوڈنٹس اگزام دے رہے ہیں یا کسی بھی اگزام کے لیے جو ہے وہ پریپیر کر رہے ہیں میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے آمین کومنٹ میں ضرور لکھنا تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہاں پر سوشل سائن سبجیکٹ کے موسٹ ایمپارٹن کیشنز دینے والا ہوں دیکھو اگر آپ نے ابھی تک 0% پڑھا ہے تو آپ تب بھی پاس ہو جاؤگے ایک دن میں تو اب یہاں پر کس طریق سے آپ پاس ہو جاؤگے اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے آج کے ہی دن یہاں پر کون سے یونٹس پریپیر کرنے ہیں کون سے کوسنز پڑھنے ہیں تو ویڈیو انٹک ضرور دیکھنا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہو چینل سبسکرائب کر کے جانا یہاں پر آپ کو ایسے ایمپارٹن اپ ڈیٹس وغیرہ ملتے رہتے ہیں ابھی تک میرا ٹیلیگرام گروپ جوائن نہیں کیا ہوا ہے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی جوائن ضرور کرنا وہاں پر آپ کو ایمپارٹن کیشنز پریویس کوسن پیپرز مارڈل پیپر نوٹس وغیرہ کی پیڈے فائلز ملتی رہتی ہے سب سے پہلے جو سٹڈنٹس بولتے ہیں ہم نے ابھی تک کچھ نہیں پریپیر کیا 0% پر ہے تو پاس کیسے کریں گے سسٹی سبجیکٹ کو کیونکہ آج ہی دن بچا ہوا ہے کل ہمارا اقزام ہے دیکھو میں آپ کو یہاں پر یونٹس بتاؤں گا صرف آپ نے یہاں پر ان یونٹس کو یاد کرنا ہے آج کے ہی دن جو ہے وہ یاد کرنا ہے آپ کو یہاں پر کس طرح سے وہ یونٹس پریپیر کرنا ہے وہ بھی یہاں پر بتانے والا ہوں تو جیسا کہ یہاں پر میں نے آپ کے لئے کچھ یونٹس رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے پریپیر کرنا ہے جیسا کہ جو نیشنالیزم انڈیا ہے 5 مارکس کا یونٹ ہے اب اس یونٹ کو آپ نے پورا یہاں پر نہیں پڑنا ہے اس کے یہاں پر questions میں دینے والا ہوں وہ ہی آپ نے آج کے دن پریپیر کرنا ہے تو یہاں پر questions بھی آگے دکھاؤں گا پہلے یہاں پر یونٹس دیکھ لو کیا کیا پڑنا ہے آپ کو second یہاں پر جو print culture and world ہے اس میں آپ کو پیسے جا جائے گی جو ہوگی 5 مارکس کی 6 to unit آپ نے یہ پڑنا ہے outcomes of democracy and gen کے reorganization یہ 4 مارکس کا یونٹ ہے resource and development 5 مارکس کا یونٹ ہے agriculture 5 مارکس کا یونٹ ہے understanding gen کے economy 5 مارکس کا یونٹ ہے اب بولو کہ تو یونٹ زیادہ ہے ان کے questions بھی زیادہ ہوں گے دیکھو questions کس رکس آپ نے پڑنا ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں جو بھی یہاں پر units میں نے بتائینا ہے ان کے یہاں پر 42 مارکس بنتے ہیں آپ کو سمپل آپ پاس کتنے کرنا ہے 26 تو آریڈی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بولا تھا اگر آپ یہاں پر 20 mcqs کروگے پلس 5 مارکس کی passage کروگے پلس 5 مارکس کا یہاں پر main base equation کروگے آپ کو یہاں سے 30 مارکس مل جائیں گے اب یہاں پر پاس مارکس کتنے ہیں وہ ہے یہاں پر 26 تو اب یہاں پر آپ نے ایک تو یہ 30 مارکس کرنے ہیں اگر آپ یہ یہاں پر کروگے یہاں سے آپ کو 30 مارکس پلس اگر آپ یہ units آج کے ہی دن اچھے طریق سے پریپیر کروگے یہاں سے آپ کو 42 مارکس مل جائیں گے 42 پلس 30 وہ یہاں پر 67 مارکس ایراؤنڈ بن جاتے ہیں تو 67 یہاں پر مارکس آپ ایک دن میں کور کروگے اب یہاں پر آپ بولوگے تو mcqs یہاں پر کون سے آئیں گے main base equation کو کیسے سالو کرنا ہے اور یہاں پر جو passage ہے اس کو کیسے سالو کرنا ہے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے بعد یہاں پر میں base equation پر ویڈیو بنانی کی پلس یہاں پر passage پر ویڈیو بناؤں گا اور یہاں پر mcqs 100 پلس میں آپ کو پروائیڈ کروں گا جو کہ آپ سہری کے ٹائم بھی اگر دیکھوگے تو آپ easily ان کو یاد رکھ پاؤگے تو فیلال یہاں پر آپ کو یہاں سے 67 مارکس جاؤں گا ہو جائیں گے اب جو یہاں پر units میں نے بتایا ہوئے ہیں صرف آپ نے یہی آج کے دن پریپیر کرنے ہیں ان کے important questions دیکھنے ہیں اب ان کے important questions دیکھ لو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ssd کے most important questions unit wise جو میں نے آپ کو ابھی units بولے 7 یا 8 units جہاں سے آپ کو 42 مارکس بن دے ہیں ان units کو کس رکھ سے پریپیر کرنا ہے وہ ویڈیو کے انڈ پر بتا دوں گا پہلے یہاں پر unit wise important questions دیکھ لو جیسا کہ پہلے ہم history کے دیکھ لیتے ہیں rise of nationalism in europe یہ 6 مارکس کا unit صرف آپ نے یہاں پر اس unit میں سے یہی questions کو پریپیر کرنا ہے بہت ہی important ہے اس کے بعد second unit آتا ہے nationalism in india 5 مارکس کا unit ہے یہی questions آپ نے اس unit سے پریپیر کرنے یہاں پر آپ screen chart اٹھاؤ اگر pdf فائل چاہیے ویڈیو کو انٹک دیکھنا میں کہی بھی بھیج میں بتاؤں گا pdf فائل کہاں مل جائے گی اس کے بعد یہاں پر تھرڑ unit آتا ہے یہاں پر کو پریپیر کرنا ہے کیونکہ اس میں سے جو ہے وہ questions جو ہے وہ آج میں پوچھے جاتے ہیں یہاں making up global world کو پڑھو اگر آپ وہ نہیں پڑھو گے تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو age up industrialization کو اگر آپ age up industrialization کو نہیں پڑھو گے پھر یہاں پر making up global world کو پڑھو دونوں میں سے آپ نے یہاں پر ایک ہی unit کو پڑھنا ہے تو جیسا کی یہاں پر یہ جو important questions دیے ہوئے ہیں میں نے 7 یہ ہے making up global world کے اس کے بعد یہ جو questions ہے یہ ہے یہاں پر age up industrialization کے تو دونوں میں سے یہاں پر کسی ایک unit کے important questions کو یاد کرنا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو print culture and modern world 5 marks کا unit ہے اس میں سے آپ کو یہاں پر passage پوچھے جائے گی بٹھر بھی یہاں پر چیپٹر کو اچھے طریق سے نظر وغیرہ دینا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو آتا ہے modernization of east wild gen یہاں پر 3 marks کا unit ہے آپ نے یہاں سے صرف 1 marks کے questions کو یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پر آتا ہے سویکس جیسے کہ power sharing 5 marks کا unit ہے صرف یہی دو important questions ہے federalism کی بات کرے تو 5 marks کا unit ہے صرف آپ نے یہاں پر یہ question یاد کرنے ہیں ساتھ میں یہاں پر map based question بھی اس میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر آتا ہے general religion and cost 3 marks کا unit ہے تو یہ والے یہاں پر جو questions ہے یاد کرنے ہیں اس unit سے بہت ہی کم questions میں نے رکھے ہوئے ہیں آپ ایسے ان کو کر پاؤ گے اس کے بعد یہاں پر vertical parties جو ہے وہ unit آتا ہے 3 marks کا تو اس میں سے آپ نے صرف اور صرف یہ questions یاد کرنے ہیں یہاں پر آتا ہے اس کے بعد outcomes of democracy and the giant reorganization act 2019 یہ یہاں پر 2 units ہے ایک یہ 2 marks والا یہ unit ہے 2 marks والا یہ unit ہے total یہاں سے آپ کو 4 marks جو ہے وہ بنتے ہیں یہاں سے آپ کو صرف اور صرف 1 marks والے questions یاد کرنے ہیں ان 2 units سے اس کے بعد یہاں پر geografی کی بات کریں resource and development 5 marks کا unit ہے تو آپ نے یہاں پر یہی questions prepare کرنے ہیں اس unit سے اس کے بعد یہاں پر agriculture 5 marks کا unit ہے یہی questions آپ نے اس میں سے prepare کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پر minerals and energy resources 4 marks کا unit آتا ہے یہ questions prepare کرو اس میں سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو PDF file چاہیئے آپ نے میرا telegram group join کرنا وہاں پر PDF file مل جائے گی ان important questions اس کے بعد یہاں پر آپ کا آتا ہے manufacturing industries 3 marks کا unit یہی questions آپ نے یہاں سے prepare کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو آتا ہے یہ والا unit life lines of national economy 3 marks کا unit یہ questions آپ نے یہاں سے prepare کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو آتا ہے economics and disaster management تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو understanding gen ki economy 5 marks کا unit تو یہاں سے آپ نے یہ questions prepare کرنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو unit ہے یہ questions یہاں پر ان میں سے prepare کرو اس کے بعد یہاں پر یہ complete ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو میں نے آپ کو 42 marks بتائے جیسے کہ میں نے آپ کو 6 یا 7 units دے ہوئے ہیں وہ آپ نے آج جن میں prepare کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر بتاتا ہوں for example کے لئے میں نے آپ کو یہاں پر بولا کہ rise of nationalism in europe یہ 6 marks کا unit ہے یا آپ نے یہاں پر یاد کرنا ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہی important questions یاد کرنا ہے جو بھی میں نے آپ کو 7 یا 8 units بتائے ہوئے ہیں پس سے آپ ان units کے important questions یاد کرنا ہے آپ easily pass ہو جاؤ گے کیونکہ 67 marks آپ کے بنتے ہیں اب بات رہی یہاں پر map based questions کی پلس یہاں پر passage کی اور یہاں پر mc کی تو اس ویڈیو کے بعد میں یہاں پر ویڈیو بنا دوں گا شام تک یا سہری کے ٹائم ویڈیو آ جائے گا تو آپ easily وہ اچھا طریقی سے یہاں پر پاس ہو جاؤ گے اور آپ اپنا paper بھی اچھا طریق سے کر باؤ گے یہ important ویڈیو ہے باقی friends تک بھی پہنچا تو تاکہ ان کو بھی اس سے help ہو جائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you so much